پراہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلوجین سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں وزیر آزم عمران خان اس وقت پشاور موڑ پر جو پناہگاہ ہے اس کا دورہ کر رہے ہیں یہاں پر جو انتظامات ہیں پناہگزینوں کے لیے اس کا انہیں تفصیلی طور پر معاینہ کروائے جا رہا ہے بریف کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وزیر آزم عمران خان یہاں پر مقیم لوگوں سے بھی ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ چکے ہیں جیسے کہ آپ ان مناظر میں دیکھ سکتے ہیں پشاور موڑ پر قائم یہ پناہگاہ ہے جہاں پر وزیر آزم عمران خان اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ سینئر عہددار بھی ہیں اور وزیر آزم عمران خان یہاں خود معاینہ کر رہے ہیں تمام تر انتظامات کا جو بستر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جو یہاں پر مقیم شہری ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ آیا وہ یہاں کے انتظامات کو لے کر مطمئن ہیں یہاں ان کا کیسا خیال رکھا جاتا ہے کیسی دیکھ بھال ہوتی ہے یہ براہ راست مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں راولپنڈی سے جہاں پر پشاور موڑ پر قائم پناہگاہ میں وزیر آزم عمران خان موجود ہیں اور یہاں موجود شہریوں کے درمیان اس وقت انہیں دیکھا جا سکتا ہے بلکل یہ براہ راست مناظر آپ دنیا ٹی وی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پشاور موڑ پر قائم پناہگاہ کا دورہ کر رہے ہیں وزیر آزم عمران خان اور وہ لوگ جنہوں نے اس پناہگاہ میں مقیم ہیں جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں وہ لوگ جو سڑکوں پر رہتے تھے جنہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ مویسر نہیں تھی ان کے لیے یہ اہم اقدام اٹھایا گیا تھا حکومت کی جانب سے وزیر آزم عمران خان پشاور موڑ پر قائم پناہگاہ کا دورہ کر رہے ہیں اور اس دورے کے دوران یہاں پر رہنے والوں سے وزیر آزم عمران خان نے سہولتوں کے حوالے سے پوچھا وزیر آزم عمران خان نے پناہگاہ میں موجود مختلف سہولتوں کا جائزہ بھی لیا وزیر آزم عمران خان پشاور موڑ پناہگاہ کا دورہ کر رہے ہیں اور اس وقت یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے مختلف سہولتوں کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آیا جو حکومت سہولتیں فراہم کر رہی ہے وہ ان سہولتوں سے کس حد تک مستفید ہو پا رہے ہیں وزیر آزم عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت نے پناہگاہیں قائم کی ہیں ملک بھر میں اور یہ پناہگاہیں ان شہریوں کے لیے ہیں جن کے پاس مزدوری کی وجہ سے دوسرے شہر آ کر رہائش کا مسئلہ رہتا ہے یا پھر جو لوگ سڑکوں پر سو رہے تھے ان کے لیے یہ ایک انیشیٹیو لیا گیا اس سے پہلے بھی وزیر آزم مختلف موقعوں پر جو پناہگاہیں قائم کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے ان کا دورہ کر چکے ہیں وہاں پر موجود شہریوں سے خود ملاقاتیں کر چکے ہیں جیسے کہ وہ اس وقت بھی کر رہے ہیں اور شہریوں کے ساتھ انہوں نے کھانا بھی کھایا ہے اسی روایت کو وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی آگے لے کر بڑھتے ہیں اور مختلف اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی پناہگاہوں کا دورہ کرتے ہیں اس وقت وزیر آزم عمران خان پشاور موڑ پر موجود ہیں اور یہاں جو پناہگاہ سیٹ اپ کی گئی ہے اس کا وہ معاینہ کر رہے ہیں سہولتوں کا انہوں نے جائزہ لیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ شہریوں کے درمیان بھی موجود رہے اور جہاں جو شہری آرام کر رہے ہیں جہاں بستر لگے ہوئے ہیں وہاں آ کر انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا شہریوں سے انہوں نے گفتگو کی اور خود انہوں نے جانا کہ یہاں کیا انتظامات ہیں کھانا کیسا ملتا ہے تمام تر سہولیات کے بارے میں اوورال جب بھی پناہگاہوں کا وزیر آزم عمران خان نے دورہ کیا ہے تو اسی قسم کے سوالات وہ شہریوں کے سامنے رکھتے ہیں سینیٹر فیصل جاوید بھی وزیر آزم کے ہمراہ ہیں اور دیگر بھی ان کی ٹیم کے سینیر اہددار اس وقت وزیر آزم کے ساتھ ہیں انہیں بریف کیا جا رہا ہے اس اسپیسیفک پناہگاہ کے بارے میں کہ یہاں کتنے بستر موجود ہیں یہاں روزانہ کی بنیاد پر کتنے شہری پہنچتے ہیں ان کے لیے کھانے کا کیا انتظام ہوتا ہے اور خاص طور پر جو ایک انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے سیکیورٹی کا کہ کون یہاں پر ٹھہر رہا ہے وہ کس علاقے سے آیا ہے یہاں کس مقصد سے موجود ہے تو وہ ایک انٹری جو چیک ان چیک آؤٹ کا پروسیجر ہے اس بارے بھی وزیر آزم کو بریف کیا جاتا ہے جب وہ پناہگاہ کا دورہ کرتے ہیں لیکن جو ان پرٹیکلر ان کی نظر رہتی ہے وہ اس معاملے پر رہتی ہے کہ آیا یہاں جو انتظام ہے بستروں کا وہ کس نویت کا ہے اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی اور ساتھ ہی ساتھ کھانے کو لے کر وہ خود بھی بڑے اس وقت کیوریس دکھائی دیتے ہیں جب وہ پہنچتے ہیں کسی بھی پناہگاہ میں اور وہ کھانا چکتے ہیں ان شہریوں کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھاتے بھی ہیں اور اسے خاصا پسند بھی کرتے ہیں اور ابھی اس پناہگاہ میں اس چیز کا انتظار کرنا ہوگا اس بریفنگ کے بعد کہ آیا وزیر آزم یہاں بھی کھانا کھاتے ہیں یا یہ ایک سادہ دورہ ہے بغیر کھانے کے برکل توقع کر سکتے ہیں وزیر آزم عمران خان اپنی روایت کو برقرار رکھیں گے برحل پشاور موڑ پر قائم پناہگاہ کا دورہ کر رہے ہیں وزیر آزم عمران خان اس دورے کے دوران وزیر آزم عمران خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریف کیا جا رہا ہے مختلف کمروں کا اس پناہگاہ کے مختلف جگہوں کا وزیر آزم عمران خان کو معاینہ بھی کرایا جا رہا ہے انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کون کون سی سہولتیں یہاں پر موجود لوگوں سے وزیر آزم عمران خان ملے ان سے سہولیات کے حوالے سے پوچھا کہ آیا جو سہولتیں انتظامیہ کے جانب سے بتایا جا رہا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی تو وزیر آزم عمران خان اس وقت پشاور موڑ پر قائم پناہگاہ کا دورہ کر رہے ہیں براہ راست مناظر آپ اس وقت تیلیوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان کو اس دورے کے دوران بریف کیا جا رہا ہے ان سہولتوں سے متعلق جو اس پناہگاہ میں موجود افراد کو دی جاتی ہیں انتظامیہ کی جانب سے تو وزیر آزم عمران خان پناہگاہ میں موجود مختلف سہولتوں کا جائزہ لے رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر کیا بریٹس ہیں آپ کے پاس مسلسل جب سے یہ پناہگاہیں بنی ہیں وزیر آزم ان کا دورہ کر رہے ہیں گزشتہ ماہ بھی وزیر آزم نے ترامڑی کے قریب ایک پناہگاہ کا دورہ کیا تھا اور آج پشابر موڑ پر وزیر آزم پہنچے ہیں یہ وہ پہلی پناہگاہ ہے جو پنڈی اسلامباد کے وست میں بنائی گئی تھی اور آج وزیر آزم وہاں پہنچے ہیں انتظامیاں اور حکام وہاں پر موجود ہیں وزیر آزم کے حمرہ وزیر آزم کو جو وہاں پر دی جانے والی سہولیات ہیں ان پر آگاہ کیا گیا ہے وزیر آزم نے اس حوالے سے کچھ اجلاس بھی کیے اور ان اجلاسوں میں وزیر آزم نے یہ ہدایت کی تھی کہ نہ صرف سہولیات کو بہتر کیا جائے بلکہ جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کو کسی بھی طریقے سے ان کی جو عزت نفس ہے وہ مجرور نہیں ہونی چاہیے اور یہ بڑی واضح ہدایت کی گئی تھی وزیر آزم عمران خان کی جانب سے تو آج وزیر آزم جو یہ پناہ گاہ کا دورہ کر رہے ہیں اس میں ان کا مقصد وہاں پر موجود سہولیات کا جائزہ لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اقتامات کا جن کی انہوں نے ہدایت کی تھی اس کا جائزہ لینا ہے کہ اس پر کس حد تک عمل درامت کیا گیا ہے ایم ڈی بیت المال احساس پروگرام کی جو سبراہ ہیں سانیہ نشتر ان کو بھی وزیر آزم نے بارہ مختلف اجلاسوں میں اس حوالے سے آگاہ کیا تھا اور اپنا جو وین ہے پناہ گاہوں کو لے کر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام جو لوگ ہیں جو یہاں پر مزدور طبقہ اور جو کم آمدن پیشہ طبقہ یہاں پر آ کر رکھتا ہے ان کے لیے کھانے کا رہنے اور دیگر تمام سہولیات کا جائزہ لیا گیا کیونکہ اب موسم تبدیل ہو رہا ہے سردی آنے والی ہیں تو اس حوالے سے پناہ گاہوں میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کا بھی وزیر آزم کو بتایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وزیر آزم کو جو اس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے پلان ہے اس پر بھی آگاہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا امرجت آپ کیونکہ وزیر آزم ہاؤس کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں آپ نے جس طرح سے بتایا کہ مختلف اجلاسوں میں ایم ڈی بیت المال کو یا ڈاکٹر سانیہ نشتر کو کہا جاتا ہے ان انتظامات کے بارے میں کہ ان کو کس طرح سے فردر ایکسپینڈ کیا جائے تو پہلے دن جو پناہ گاہیں سیٹ اپ کی گئی تھی آج تک اس میں کیا کچھ ترامیم کی گئی ہیں یا جو انیشل سیٹ اپ تھا وہی بہترین تھا اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے جی جو اتدا میں جو موڈلز بنائے گئے تھے ان کو امپروو کرنے کے حوالے سے کچھ موڈل پناہ گئے ہیں جو پرائم میسٹر کا وی ان تھا جو پہلے پناہ گاہیں بنائے گئیں وہ کچھ اور طرز پر تھی ان میں سہولیات کا جو سہولیات تھی وہ کسی اور طریقے سے تھی شاید کم تھی جس کی وجہ سے پرائم میسٹر نے کچھ موڈل پناہ گئے بنائیں اور وہ اسلام آباد میں جس طرح گزشتہ مہینے ہم نے بتایا کہ وزیراعظم نے اس موڈل پناہ گاہ کا دورہ کیا وہاں پر نہ صرف سہولیات کو بڑھایا گیا بلکہ کھانے کی جو اس کا تقسیم ہے جو وہاں پر سہولیات ہے ان کو چینج کیا گیا تو اب وزیراعظم نے اجلاسوں میں یہی ہدایت کی تھی کہ اب یہ جو موڈل پناہ گئے ہیں اسلام آباد میں بنائی گئی ہیں ٹھیک ہے عمر آپ ہمارے ساتھی موجود رہی ہے وزیراعظم گفتگو کر رہے ہیں اس لیے یہ ریویو ہو جائے ہیں یہ ستھانا ریویو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ جوائنٹ وینچورہ کیپی گورنمنٹ کے ساتھ 40% بیتو مال دے گا ساتھ 60% گورنمنٹ کے ساتھ اور یہ ساری کترس جروی تک مکمل ہو جائیں گے جیسے ہمارا ایم او ان سے سائن ہو گیا ان کی لوکیشن سر یہ ہے یہ ایکوز اڈسٹیٹوٹ ہے یہ ایک ہاں برمو سر کو آٹھ جیسے مصدور زیادہ آتے ہیں ہمارے پشاوہ ہیں سر ایکچلی سی ایم و چیف سیکری وزا پوائنٹ ویو کی انیشی پشاوہ میں دو کر دیں باقی ایک ایک ڈیوین ہیٹوارٹر میں کھول دیں جب وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے ہم آپ کے سٹینڈر سے سبق سیکھ جائیں گے پھر آگے وہ خود جائیں گے ہمارا کام صرف ٹرین کر کے ایک دفعہ بنا کے دے دینا ہے تو وزیراعظم امران خان کو بریف کیا جا رہا ہے یہاں پر موجود سہولتوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں وزیراعظم نے اس پناہگاہ کا دورہ کر رہے ہیں وزیراعظم امران خان مختلف سہولیات اور انفرسٹرکچر کا انہوں نے جائزہ لیا ہے پناہگاہ میں مقیم افراد سے باتشید بھی کی ہے اور سہولیات کے فراہمی کے حوالے سے ان سے دریافت کیا اس سے پہلے جب وزیراعظم امران خان پناہگاہوں کا دورہ کرتے رہے ہیں تو وہاں پر مقیم افراد کے ساتھ کھانا بھی کھاتے رہے ہیں وزیراعظم امران خان اس وقت پشاور موڑ پر موجود پناہگاہ میں ہیں جہاں انہیں بریف کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ ایک مختصر حصہ آپ نے سنا اس بریفنگ کا تو اس دوران یہ پتر چل رہا ہے کہ اس پلان کو اس موڈل کو فردر ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کو لے کر وہاں کے لیے بھی پلان موجود ہے کہ وہاں بھی یہ پناہگاہیں ترتیب دی جائیں اس کے علاوہ پنجاب بھر میں ان پناہگاہوں کے نیٹورک کو بڑھانے کا بھی سلسلہ جو ہے وزیراعظم امران خان اس وقت پشاور موڑ میں موجود ہیں یہ انتہائی اہم مقام ہے راولپنڈی اسلام آباد کو لے کر یہاں سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر بس اڈا ہے اور اس کے علاوہ یہ وہ مقام ہے کہ جو سب سے مصروف مقام ہے راولپنڈی اسلام آباد کا یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مزدور سینکڑوں ہزاروں مسافر پہنچتے ہیں ان کی رہائش کے لیے یہ ایک انتہائی اقدام ہے اور اس مقام کا چناؤ کیا گیا اور اسی جو پناہگاہ ہے اس میں وزیراعظم امران خان اس وقت موجود ہیں اس سے پہلے جو آپ نے مناظر دیکھے وہاں وہ شہریوں کے درمیان موجود رہے جس طرح امرجٹ نے بھی بریف کیا کہ جو موڈل پناہگاہیں ہیں وہاں بھی وزیراعظم جاتے رہے اور وہاں کے انتظامات وہ چیک کرتے رہے ہیں شہریوں سے ملاقات کرتے رہے ہیں جو انتظامیاں ہیں حکام ہیں جو ذمہ داران ہیں ان سے سوال جواب کرتے رہے ہیں کھانے کو لے کر اور شہریوں کے ٹھہرنے کا جو خاص طور پر انتظام ہے اس کو لے کر وزیراعظم امران خان کو اس وقت بھی پشاور موڑ پر موجود پناہگاہ میں بریف کیا جا رہا ہے جو پولیسی ہے وہ پلان جس طرح مکمل بنے والے ہیں وہ جو آپ کا پلان ہوگا اس میں آپ نے پکہ دینا ہے کہ کھانے کا اتنا خرچہ وہ آپ نے پکہ دینا ہے تاکہ لوگ کئی تفا خود سپانسر کرتے ہیں کہ جو ہم نے آجا سر قانسٹ آمیزنگلی سکسٹی ون روپیز پر میل اسٹر ایک سٹھ روپیہ ہماری پشھلے مہینے کی قانسٹ آئی ہے جو اسلامہات میں پناہ آگیا ہے which is very on the lower side ہم سے بھی اتنا لوگ کہہ دیں کہ ہمارے یہ کھانے 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 ہی ہے اس کو بیسی بھی ایڈیز کرنا لوگ ٹرانس بانتے ہیں مطلب قواند قواند قانوان ملتا ہے اس کا ملتا ہے اس کا ملتا ہے پورا پاکستان کا 05 ایک تک مکمل ہو جائیں کی 5 پانچ کلوشتان پانچ 8 کپ کے محافظ این دونوں کے سترقس اس لیائیں جی اندونوں کے ساتھ مو شائن ہو جائیں یہ پاکستان کا طور پانچ برا بنا بے دی ہے تمام ٹھلی کٹیس مو شائن اگر یہ مو شائن ہو گئے ساری کٹیس جنوی 2021 کو یہ کٹیس کی کٹیس اور اس میں جو سکوپنگ ہو رہی ہے دونوں پروvinces میں جہاں بنا گانزادہ ہیں پنجاب میں اور کیے پی میں جو اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں وہ ایڈنٹیفائی کر کہ ان کو ہم بند کریں گے پشاورک میں ہماری یہ بھی بات ہوئی تھی کہ وہ ریلکٹنٹ ہے بہت سی کو بند کرنے کے لیے سو بھی تھوٹ کہ ایک ٹیر ٹو سٹانڈر بھی بنا دیں جس میں میلز کے علاوہ صرف ریزیڈنس ہو اس پہ بھی کام ہو رہے ہیں نہیں لیکن اگر وہ لوگ پوالیٹی کی ہیں تو ان کو اپگریٹ آہستہ آہستہ کر دیں اگر ہم نے ان کے پاس رسوسز نہیں ہے وہ بند اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں تو وہ لوگ سرگوں پچھلے جائے ہیں اور سردیاں آرہی ہیں تو اس کے لیے ایک پلان بھی کے بھی سٹانڈرز بن رہے ہیں بٹ بھی ارکیپنگ آئی آنڈرز بن رہے ہیں یہ فکر ہے کہ رویو ہوری پنجاب میں اس وقت یہ بنا نے کہا اس کو ریو کریں ہم اس پہ ساتیسفائید نہیں ہے فیفٹی فور وزیراعظم عمران خان کو پشاور موڑ پر قائم پنہگاہ کے دورے کے دوران بریف کیا جا رہا ہے یہاں پر موجود سہولتوں کے حوالے سے سنیٹر فیصل جاوید معاملی خصوصی ثانیہ نشتر وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں عمران خان نے پنہگاہ میں موجود مختلف سہولتوں کا جائزہ لے رہے ہیں وزیراعظم کو پنہگاہ میں موجود سہولتوں اور انتظامات کے حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی پنہگاہ میں موجود افراد سے بات چیت بھی ہوئی انہیں کس طرح کی سہولیات دی جا رہی ہیں اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے ان سے دریافت کیا پنہگاہ کے دورے کے دوران وزیراعظم نے گفتگو کی اور وزیراعظم نے پناہگاہ میں قیام پذیر مستحقین کی ضروریات کا خیال رکھنے کی بھی خصوصی ہدایات جاری کی وزیراعظم نے کہا کہ پناہگاہوں میں بہترین اور میاری سہولتیں فراہم کی جائیں تو وزیراعظم عمران خان پشاور موڑ پر قائم پناہگاہ کا دورہ کر رہے ہیں اور اس دورے کے دوران پناہگاہوں کے حوالے سے اس پناہگاہ کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو بریف کیا جا رہا ہے یہ بریف کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ مجموعی طور پر خیبر پختونخواہ میں آٹھ پنجاب میں آٹھ سندھ اور بلوچستان میں پانچ پانچ پناہگاہیں جو ہیں انہیں سیٹ اپ کیا جا رہا ہے کچھ بن چکی ہیں کچھ پر اس وقت بھی کام جاری ہے اور کئی مقامات پر جہاں پناہگاہوں میں اس وقت لوگ کم آتے ہیں اس کے لیے بھی فردر ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ اسے کس طرح سے آتو ایکسپینڈ کیا جائے یا پھر اسے بند کر دیا جائے جس پر وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ یقینی طور پر جہاں پر سٹینڈرڈز میٹ نہیں ہو رہے ہیں جو ٹیئر ٹو ہے جہاں پر کالٹی کامپرمائز ہو رہی ہے جہاں کھانے کو لے کر مسائل ہیں تو اس کے سٹینڈرڈ کو بڑھایا جائے بجائے اس کے کہ اسے بند کیا جائے اور اگر کہیں پر لوگ کم آتے ہیں اور وہ پناہگاہ وہاں غیر ضروری نظر آتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا جائے کہ آیا اسے بند کرنا ہے یا نہیں کیونکہ اگر پناہگاہیں بند ہوتی ہیں تو جو لوگ ان میں آکر ٹھہرتے ہیں جو شہری ہیں جو رہائشی ہیں ان کے آرزی بنیادوں پر وہ سڑکوں پر چلے جائیں گے اور آگے سردی آنے والی ہے اور اب آپ یہ مناظر اپنی ٹیلیجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں پناہگاہ میں وزیر آزم عمران خان موجود لنگر خانے انہیں لے آیا گیا ہے اور اب یہاں روایت کے مطابق وہ شہریوں کے درمیان موجود ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں اپنی ٹیم کے ساتھ وہ کھانا بھی کھائیں گے اس سے یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں جو کھانا بن رہا ہے وہ کس میار کا ہے برکل اس وقت کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیسکری سکرین پر یہ ناظرین کے لیے کوئی نئے مناظر نہیں ہے وزیر آزم عمران خان حضب روایت جب بھی کسی پناہگاہ کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں پر رہنے والے افراد کے ساتھ مل کر وہ لنگر خانے میں کھانا بھی کھاتے ہیں تو اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر کھانا بھی سرف کیا جائے گا وزیر آزم عمران خان کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وزیر آزم کی ٹیم ان کے ہمراہ موجود ہے اور وہ لوگ وزیر آزم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں جو یہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں وزیر آزم ان سے بات چیت کر رہے ہیں سہولیات کے حوالے سے ان سے دریافت کر رہے ہیں ان لوگوں کے چہرے ان کے تاثرات بھی آپ دنیا نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وزیر آزم عمران خان اس وقت لنگر خانے میں موجود ہیں اور حضب روایت یہاں پر رہنے والے افراد کے ساتھ یہاں پر جو مقیم ہیں افراد ان کے ساتھ وزیر آزم عمران خان کھانا بھی کھائیں گے تو بریفنگ مکمل ہو گئی ہے وزیر آزم عمران خان کو بریف کر دیا گیا ہے اور اب یہاں پر کھانا سرف کیا جا رہا ہے وزیر آزم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان اب کھانا یہاں پر شروع کرنے والے ہیں تو ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کر وزیر آزم عمران خان کھانا کھا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے وہ شہری ہیں وہ لوگ ہیں جن کے پاس گھر میسر نہیں تھے جو سردیوں کی راتے ہوں یا گرمیوں کی گرم راتے ہوں وہ سڑکوں پر گزارتے تھے لیکن موجودہ حکومت نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ان لوگوں کو رہنے کے لیے عارضی پناہ گاہیں فراہم کی وزیر آزم اس وقت پشاور مور پناہ گاہ پر موجود ہیں جہاں انہیں انیشل سیٹ اپ جو ہے پناہ گاہوں کا اس پر بریف کیا گیا اور اس وقت آپ وزیر آزم کے چہرے پر مسکراہت دیکھ سکتے ہیں وہ شہریوں کے درمیان موجود ہیں اور کھانے کے شوقین وزیر آزم کو یہاں لنگر خانے سے ہی کھانا کھلایا جا رہا ہے اور کھانے کا میار بھی اس طرح چیک ہو جاتا ہے کھانا بھی کھا لیا جاتا ہے شہریوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہیں ان کے اردگرد شہری بھی موجود ہیں ان کی ٹیم کے لوگ بھی موجود ہیں لیکن شہریوں سے براہ راست گفتگو یہاں ہو جاتی ہے اور یقینی طور پر نہ صرف پناہ گاہ کے معاملات کو لے کر بلکہ جو شہری یہاں ہوتے ہیں وہ مزدور طبقہ ہے وہ دیگر جو اپنے معاملات ہیں مسئلے مسائل ہیں چاہے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہو بجلی کی قلت ہو گیس کی قلت ہو اس طرح کا ہر مسئلہ وہ اوپنلی وزیر آزم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس پر پھر جو بھی ان کا جواب ہو جو بھی ان کی ایکسپلینیشن ہو وہ اس کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں لیکن اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ خوشگوار محول میں کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے پہلے بریف کیا گیا اور آل سیٹ اپ کے بارے میں کہ کہاں کتنی پناہ گاہیں ہیں ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے اور اسی دوران ایم ڈی بیت المال نے یہ بھی بتایا کہ پناہ گاہوں میں جو کھانے کی ون ٹائم سرونگ ہے وہ اس وقت کم از کم ریٹ پر چل رہی یعنی اک سٹھ روپے یا ساٹھ روپے ایک بندے کا خرچ آتا ہے ایک وقت کے کھانے کا تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے جو کہ ایم ڈی بیت المال نے وزیراعظم کے ساتھ شیئر کیا کہ اس وقت اک سٹھ روپے میں ایک شہری ایک وقت میں کھانا کھا لیتا ہے ان پناہ گاہوں میں ساتھ ہی ساتھ جو آگے سردی آ رہی ہیں اس کو لے کر کیا انتظامات ہیں بستر ہیں کمبل ہیں یا ہیٹرز اگر یہاں پر چلنے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا اس کی بجٹنگ اس کی جو کاسٹ ہے اس کا جو ایک تخمینہ ہے وہ شیئر کیا گیا اور وزیراعظم شہریوں سے بھی ملے جہاں بستر لگے ہوئے تھے وہاں گئے وہاں شہریوں کے درمیان رہے ان سے گفتگو کی حال احوال پوچھا مجموعی طور پر جو پناہ گاہ ہے اس کی جو سرویسز ہیں اس کے بارے میں دریافت کیا اور اب کھانے کے دسترخان پر ہیں لنگر کھانے میں موجود ہیں شہریوں کے درمیان ہیں شہریوں نے دیکھ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں سوال جواب بھی کر رہے ہیں اور وزیراعظم ان کا جواب دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں برکل وزیراعظم کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے باتشید بھی کر رہے ہیں یہ مناظر پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کے مناظر ہیں جس کا آج دورہ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان تو بڑے کم کم ہم ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جب ملکی وزیراعظم عام لوگوں کے درمیان موجود ہو ایسے لوگوں کے درمیان موجود ہو جن کے پاس رہنے کو گھر میسر نہ ہو اور جب ملکہ وزیراعظم ایسے لوگوں کو حسلہ دیتا ہے ایسے لوگوں کے مسائل کو سنتا ہے تو ان کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارا سربراہ ہمارا وزیراعظم ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمیں کوئی سننے والا ہے تو اس کی عملی مثال پیش کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پناہ گاہ میں رہنے والے ان بے گھر افراد کے ساتھ وزیراعظم عمران خان موجود ہیں اب انہیں بے گھر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے انہیں آرزی پناہ گاہیں جو ہے وہ دے رکھی ہیں تو اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم نے کھانا کھا لیا ہے ان لوگوں سے باتچیت بھی کر لی ہے یہاں کے انتظامیہ سے وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ باتچیت کر رہے ہیں اس پناہ گاہ کا دورہ کیا وزیراعظم عمران خان نے اور یہاں پر موجود افراد کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کھانا بھی کھایا وزیراعظم کی ٹیم بھی ان کے حم Everything پناہ گاہ میں رہنے والے افراد کو کیا کیا سہولتیں میسر ہیں کیا کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو آج بریف کیا گیا وزیراعظم مستحقین سے یہاں پر رہنے والے لوگوں سے خود بھی ملے اور ان سے دریافت کیا کہ آیا سہولیات انہیں میاری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں یا نہیں کی جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان پشابر موٹ پر قائم پناہ گاہ کا دورہ کر رہے ہیں اس وقت کے مناظر آپ دنیا نیوز کی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں سینٹر فیصل جاوید معاملی خصوصی سانیہ نشتر اور امڈی بیت المال وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں اور مختلف سہولتوں کا جائزہ لیا ہے وزیراعظم عمران خان نے وقتاں فوقتاں وہ اپنی ٹیم سے اس حوالے سے بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے پناہ گاہوں کے میار کو بلند کیا جا سکتا ہے کس طرح سے یہاں پر سہولتوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے نہ صرف اپنی ٹیم سے وہ یہ دریافت کرتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں بلکہ پناہ گاہوں کا دورہ بھی کرتے ہیں اور وہاں پر رہنے والے لوگوں سے ان کا حال احوال بھی پوچھتے ہیں وزیراعظم عمران خان لنگر خانے میں موجود تھے یہاں جو رضاکار کام کر رہے تھے انہوں نے وزیراعظم کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں شہریوں سے بھی وزیراعظم نے دوبارہ بات کی ایک مرتبہ لنگر خانے میں کی اس کے علاوہ جو بستر پر شہری وہاں آرام کر رہے تھے ان سے جا کر ملے ان سے پوچھا تو یعنی یہاں کے انتظامات کو لے کر ان کی دلچسپی اس سے آیا ہے کہ وہ بار بار ہر شہری سے سوال کرتے پوچھتے نظر آتے ہیں انتظامات کے بارے میں سہولیات کے بارے میں اور جو یہاں پر انتظامیاں ہیں جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی بریف کیا اور پھر یہیں تک تسلیم نہیں ہوتی بلکہ اس کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائ کر کے چیک کیا جاتا ہے اور جانچا جاتا ہے کہ آیا جو کہا جا رہا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے خود جا کر جہاں پر شہری ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے ملا جاتا ہے ان کے جو بستر ہیں ان کا معاینہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لنگر خانے آ کر کھانا کھانا اور ہر بار پناہگاہ کے دورے پر لنگر خانے جا کر کھانا کھانا یہ چیک کرنا کہ جو شہری یہاں پر آئے ہیں وہ کسی دوسرے شہر سے مزدوری کی نیت سے آئے ہوئے ہیں یا وہ اسی شہر میں سڑک پر سو رہے تھے انہیں یہاں پر اب جگہ ملی ہے تو ان کے لئے انتظامات کیا ہیں اور خاص طور پر عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان شہریوں کو یہاں پر ٹھہرائے جاتا ہے سیکیورٹی جو پروٹوکولز ہیں تمام ان کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے بریفنگ میں بھی سنا کہ شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں جو بھی معاملات ہوں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں لوگوں کے سامنے ہوں ان تک پہنچائے بھی جائیں ایم ڈی بیت المال کو ہم نے اسی بریفنگ کے دوران یہ کہتے سنا کہ ایک سٹھ روپے میں ایک شہری کا کھانا پڑ رہا ہے یہاں جو ایک ون ٹائم سرونگ ہے اس کے علاوہ سردیوں کو لے کر جو انتظامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ اب یہاں پر کمبل کی ضرورت ہوگی یہاں ٹیمپریچر کو مینج کرنے کے لیے جو انتظامات کیے جائیں گے اس کی بجٹنگ ہے اس کی کاسٹ ہے اس کے بارے میں بھی بریف کیا گیا اور اوورال جو پورے ملک میں پناہ گاہوں کا نیٹورک ہے اس بارے میں وزیر آزم کو آگاہ کیا گیا کہ کہاں کتنی ہیں ان کا کیا میار ہے جو کمپرمائزڈ ہیں ان کے بارے میں کیا پلان ہے یا جو ایسی ہیں جہاں پر اس وقت وزیٹرز کی تعداد کم ہیں ان کو لے کر کیا ترتیب رکھنی ہے سب پر وزیر آزم کو بریف کیا گیا وزیر آزم پشاور موڑ رابلپنڈی میں پناہ گاہ میں موجود تھے جہاں کے مناظر آپ اپنی ٹیلیوجین سکرینز پر دیکھ رہے ہیں